حضرتِ عبو عبداللہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمروی ہے خالد بن ولید عمر بن آس شرحبیل بن حسنہ جزید بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی ثُم مجالس فی طوائفت منہم پھر صحابہ کے ایک گروہ میں آپ تشریف فروا ہوئے فَدَخَلَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَقَامَ فَيُشَلِّ فَجْعَلَ يَرْكَوْ وَيَنْكُمْ فِي سُجُودِهِ اسی دوران ایک شخص آیا وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوا وہ رکوع اور سجدے کے لئے ٹھونگے لگاتا تھا جلدی جلدی بغیر تعدیلِ ارکان کے رکوع اور سجود کرتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے فَقَالَ تَرَوْنَهَا هُنَا ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو دیکھ رہے ہو مَا تَعْلَى زَارِكَ مَا تَعْلَى غَيْرِ مِلَّتِ مُحَمَّدٍ فرمایا کہ اگر اسی قیفیت میں اس کو موت آ جائے محمد عربی کی ملت پاری سے موت نہیں آئے گی فرمایا کہ یہ نماز میں اس طرح ٹھونگے لگا رہا ہے جس طرح قوہ خون میں ٹھونگے لگاتا ہے اللہ وآلہ